السلام علیکم اینگلنگ کے تمام شکاریوں کو ہم صغیر احمد فش ماسٹر پر ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ کچھ دوستوں نے کمنٹس میں سوال کیئے آج ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے سوال نمبر ایک ایک بھائی نے کہا ہے کہ گلفام کا شیرہ بتائیں اسپیشل دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کون سی مچھلی کا چارہ ہے جو ہم نے چینل پر لوڈ کیا ہے تیسرا سوال ہے ہمارے پاس اتنے موٹے دانے آپ کون سے چارے سے پکڑتے ہیں چوتھا سوال ہے سغیر بھائی ہمیں رو پکڑنے کا آٹا بتائیں سوال نمبر ایک کوئی چیز اسپیشل نہیں ہوتی جبکہ جس چیز پر آپ کو شکار ہو وہی اسپیشل ہوتا ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیرہ جو ہے وہ شکر کا سب سے بہترین اور بیسٹ شیرہ ہے جس کو کوشش کریں کہ آپ گاڑا بنائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جلیبیوں والے کے پاس شیرہ ہوتا ہے جس میں وہ جلیبی نکالتے ہیں وہ آپ کے پاس شیرہ ہو ایک پاو شیرہ اس میں آدھا کپ آپ جو ہے جلیبی والا شیرہ ایڈ کر لیں اور اس کو آپ آٹے میں استعمال کریں چارے میں استعمال کریں اس کا انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ہوتا ہے لیکن مچھلی مہاں پر مجود ہو آپ کے چارے پر تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ شیرہ سپیشل ہے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کون سی مچھلی کا چارہ ہے جو ہم نے چینل پر پہلا چارہ لوڈ کیا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سی مچھلی کا چارہ ہے چارہ کسی بھی مقصود مچھلی کا نہیں ہوتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی مچھلی کس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہے جیسا کہ روٹی کے ٹکڑے اور سفید تلوں کی کھارے اس کو موری بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو جب آپ اس مٹریل میں چارہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو مورییں زیادہ ہٹ ہوں گی تو یہی چارہ آپ اگر پیلی سرسوں کی کھل میں استعمال کریں گے تو آپ کو سارے رو لگیں گے اس طرح سے جو چیز آپ ایڈ کرتے ہیں چارہ بنانے میں وہی جو ہے چارہ اس مچھلی کا سپیشل ہو جاتا ہے میں نے کہا ہے کہ اتنے موٹے دانے آپ کس چارے پر پکڑتے ہیں انشاءاللہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنا اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو میں ضرور پچھاؤں گا اگر میری زندگی نے وفا کی تو یہ چینل بنانے کا مقصد ہی ہے کہ میرا جتنا علم ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو نہ کہ یہ میں کچھ چھپا لوں گا یا اپنے پاس باقی رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے چارے میرے پاس ہیں جو میں نے تجربہ کیے وہ سب آپ کو بتائے جائیں گے ان کا بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا لیکن موٹے اور کم وزن کی مچھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا چارے میں کوئی کمال ہے اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ چارہ پانی میں پھیکتے ہیں مچھلی کے لئے یا کتنا کم پھیکتے ہیں جتنا زیادہ چارہ پھیکیں گے زمین پر اتنا چارہ پڑا ہوتا ہے جب مچھلی آتی ہے تو وہ اس چارے کو کھاتی ہے بعض اوقات آپ چارہ کم لگاتے ہیں کم چارہ لگانے کی وجہ سے مچھلی جو ہے جب بڑی مچھلی وہاں پر پہنچتی ہے تو چھوٹی مچھلیوں اس چارے کو ختم کر دیکھویں ہیں تو اس چارے پر آپ کو موٹا دانا ایٹ نہیں ہوتا کیونکہ موٹے دانے کے لئے اس کا پیٹ فل ہوگا تب ہی اس کو چارہ اثر کرے گا تب ہی وہ آپ کو کھنڈی پہ لگے گا ہمارے پاس چوتھا سوال ہے صغیر بھائی رہو کا آٹا بتائیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو رہو کا آٹا بتائیں گے رہو کا آٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سپر فائن آٹا ہے یہ ہمارے پاس بھونی ہوئی سوجی ہے یہ ہمارے پاس تھوم ہے دیسی اور یہ ہمارے پاس ہنگ ہے یہ تقریباً چار سال پرانی ہیں کوشش کریں کہ ہنگ جو ہے یہ آپ کے پاس خالص ہونی چاہیے رہو کے آٹے میں صرف انہی چار چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیوی سوجی اور یہ فائن آٹا اور جیسا کہ ہمارے پاس یہ دیسی لیسن ہے اور یہ ہنگ ہے ہمارے پاس چار چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے پاس لیسن ہے یہ تقریباً سات دانیں ہونے چاہیے ہیں ڈیل لیٹر وارٹر میں یہ آپ جب اس میں ڈالتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے یہ دو سے تین دن استعمال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں دوسرا ہمارے پاس جو چیز ہے یہ ہنگ پسی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس پوڑر ہے ہنگ کا تو یہ جو پانچ گرام ہمارے پاس ہنگ کا پوڑر ہے اس کو ہم ایک لیٹر پانی میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک لیٹر پانی ہے یاد رکھیں کہ یہ پانی ابلہ ہوا ہے جو ہم نے ہنگ کے اندر استعمال کیا ہے یہ پانی آپ نے آٹھ سے دس دن پہلے بنانا ہے لیسن کا پانی یہ آپ نے جس دن شکار کھیلنا ہے اسی دن اس کو کوٹ کے تازہ یہ ہم نے اس کو کوٹ دی ہے اس کو چھلکوں کے ساتھ ہی کوٹ دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ ڈیر لیٹر پانی میں تقریباً سات سے آٹھ دانیں استعمال کریں گے یہ ہم نے تازہ لیسن دیسی اس میں ڈال دیا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ آپ نے رکھنا ہے لیسن ڈالنے کے بعد پسا ہوا لیسن ڈال دیں اس کو دس سے پندرہ منٹ پڑھا رہنے دیں میں آپ کو اس کا وزن بتا دوں سپر فائن آٹا ایک کلو ہے اور سوجی ہمارے پاس آدھا کلو ہے یہ دونوں آپس میں مکس ہو جائیں گی سوجی اور آٹا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس فریش جو لیسن کا پانی ہوگا اس سے ہم آٹے کو گون دیں گے اور جب ہمارا آٹا تیار ہوگا کوشش کریں کہ اس کو سخت رکھیں زیادہ نرم نہ ہونے دیں اس کے بعد یہ ہین کا پانی دس سے پندرہ کترے آدھا کلو آٹے میں ڈالنے ہیں اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آزر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ